موسیقی اسلام علیکم ناظرین تا سٹوری ٹیلر چینل میں ہم آپ کو حشامدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ممبئی کے ایک خطرناک گینگ لیڈر بڑا راجن کے بارے میں بتائیں گے بڑا راجن کا پیدائشی نام راجن مہادیو نیر تھا لیکن انڈین انڈر ورڈ میں لوگ اسے بڑا راجن کے نام سے جانتے تھے راجن تقریباً تیرہ سال تک ممبئی کے شمالی علاقوں تلک نگر، گھاٹ کوپر اور چیمبر میں پیش آنے والے جرائم کی دنیا کا بیتاج بادشاہ رہا اور پھر 21 سپتمبر 1983 کو کریم لالا کے پتھان گینگ نے بڑا راجن کو موت کے گھاٹ اتارا بڑا راجن کا قتل صرف اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ اس نے پتھان گینگ کے ممبر امیزادہ کو قتل کرنے کے لیے دعود ابراہیم کی مدد کی تھی راجن ایڈیا کی ایک سٹیٹ کرالہ میں بیدا ہوا بچپن کا وقت اس نے گھاٹ کوپر کے علاقوں میں گزارا جوانی کی عمر کو پہنچتے ہی اس نے ایک فیکٹری میں ملازمت کا آغاز کیا لیکن پیسوں کی کمی کے باعث وہ اپنی زندگی سے خوش نہ تھا ساتھ ہی ساتھ وہ ایک لڑکی سے محبت بھی کرنے لگا تھا جس کی وجہ سے اس کے حراجات میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا غربت نے جب اسے مزید تنگ کرنا شروع کیا تو اس نے برینڈڈ ٹائپ رائٹرز چوری کر کے چور بزار میں بیچنے کا کام شروع کر دیا لیکن جلد ہی اسے غرفتاری کا سامنا کرنا پڑا ہوا کچھ یوں کہ پولیس نے کسی مجرم کو پکڑنے کے لیے ایک جگہ ریڈ کی وہ مجرم تو پولیس کو نہ مل سکا لیکن راجن گلتی سے پولیس کے ہتھے چڑ گیا غرفتاری کے بعد راجن کو کچھ عرصہ کے لیے چوری کے الزام میں حوالات بیج دیا گیا کچھ عرصہ بعد جیل سے رہا ہوتے ہی راجن نے بقاعدہ طور پر جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھاٹ کوپر کی بلیک مارکٹ میں سینماز ٹکٹ بلیک کرنے کا کام کرنے لگا اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہاں کے دکانداروں سے بھتہ وصول کرنا بھی شروع کر دیا تھا دوسری جانب کچھ سال کا عرصہ گزرنے کے بعد تلک نگر کی جیل سے کچھ خطرناک قیدیوں کو رہا کیا گیا جن کو سینما ٹکٹ بلیک کرنے اور پولیس والوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا ان قیدیوں کے سربراہ کا نام راجندرہ علیہ آس تھا جو بعد میں چھوٹا راجن کے نام سے مشہور ہوا بڑا راجن نے ان جوشیلے نوجوانوں کو اپنے گینگ میں شامل ہونے کی پیشکش کی جو کہ قبول کر لی گئی چھوٹا راجن کے گینگ میں شمولیت کے بعد بڑا راجن کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ گینگ ممبئی کے شمالی علاقوں پر بڑی مضبوطی سے اپنے قدم جمع چکا تھا سن انیس سو اسی کے شروعات ہی سے ممبئی انڈرورڈ میں پاور کے تبادلے کا عمل شروع ہو چکا تھا حاجی مستان اپنے سمگلنگ کے دھندے کو خیر آباد کہہ چکا تھا کریم لالا اپنے ہوتیلز کے کاروبار میں مصروف رہنے لگا تھا اور پتھان گینگ میں دعود ابراہیم اور سمد خان کی آفسی چپکلش کے باعث گینگ کافی ہاتھا کمزور پڑ چکا تھا جبکہ وردہ بھائی ممبئی کے مشرقی اور شمالی علاقوں میں اپنے دھندے کو پھیلانے کے عمل میں مصروف تھا بڑا راجن نے وردہ بھائی کے ساتھ اچھے تعلقات بھی بنائے رکھے سن انیس سو بیاسی کو سمد خان اور امیر زادہ نے دعود ابراہیم کے بڑے بھائی سابر ابراہیم کو موت کے گھاٹ اتارا سپاری لینے کے لیے رضا مند نہ تھا تب بڑا راجن نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہ سپاری لے لی تاکہ انڈین انڈر ورڈ کی دنیا میں ایک نام پیدا کیا جا سکے 6 سبتمبر 1983 کو راجن کے ایک گینگ میمبر ٹیوٹ پرادیشی نے امیر زادہ کو ممبئی سیشن کورٹ میں گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا جس کے بعد بڑا راجن کو ممبئی انڈر ورڈ میں بہت چہرت حاصل ہوئی اور لوگ اس کے نام سے بھی خوف کھانے لگے وقت گزرنے کے ساتھ راجن کی دشمنی ایک ملیائی ڈان عبدالکنجو کے ساتھ ہوئی ہوا کچھ یوں کہ کچھ نوجوانوں نے ایک خاتون کو تنگ کرنے کی کوشش کی جس پر اس عورت نے راجن سے مدد مانگی راجن نے اپنے کچھ بندوں کو ان لڑکوں کی طبیعت درست کرنے کے لیے بھیجا جس پر معاملات مزید خراب ہوتے چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گینگز کے درمیان ایک خوفناک دشمنی کی ابتضاء ہوئی حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ راجن اور کنجو دونوں نے ایک دوسرے کو مارنے کی قسمیں بھی کھائیں کنجو یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اکیلہ راجن کا مقابلہ نہیں کر سکتا چنانچہ اس نے راجن کے دشمنوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا تاکہ مقابلے کی برابری کی جا سکے دوسری جانے پتھان گینگ کے امیرزادہ کی موت کے بعد کنجو نے سائیڈ سوچ کرنے کا فیصلہ لیا اور پتھان گینگ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تاکہ راجن کو جل سے جل موت کے گھاٹ اتارا جا سکے کنجو ہر قیمت پر بڑا راجن کو قتل کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا چنانچہ اس نے ایک ہمسائے چندرہ شیخہ کو اس مشن کے لیے ہائٹ کیا چندرہ ایک رکشہ ڈرائیور تھا اور اسے بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت تھی چنانچہ اس نے راجن کی سپاری لینے کا فیصلہ کیا اور کنجو کو اس بات سے آگاہ کیا کنجو نے اسے راجن کو مارنے پر پچاس لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا اور اس کی ٹریننگز شروع کر دی گئیں تقریباً پندرہ دن کی ٹریننگ کے بعد چندرہ ایک شوٹر کا روپ دھار چکا تھا 21 سبتمبر 1983 کا وقت آن پہنچا تھا ریوالور اس نے ایک کتاب میں چھپا رکھا تھا راجن کے سامنے آتے ہی اس نے بیلاش تیال اس پر گولیاں برسانا شروع کر دی اور موقع پر ہی راجن کو موت کے گھاٹ اتار دیا راجن 21 سبتمبر 1983 کو زخموں کی تاب نال آتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا فائرنگ کے بعد پولیس نے چندرہ کو حراست میں بھی لیا لیکن بعد میں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن جلد ہی راجن گینگ نے چندرہ کو بھی موت کی نیند سلا دیا بڑا راجن کی موت کے بعد گینگ بہت کمزور پڑ چکا تھا تب گینگ کی ذمہ داری چھوٹا راجن نے سنبھالی اور بڑا راجن کے قاتل کنجو کو قتل کرنے کی قسم بھی کھائی کنجو کرکٹ کھیلنے کا بہت چکین تھا وہ اکثر میچیز ارینج کرواتا اور کراؤڈ کو اس میں شامل ہونے کی دعوت بھی دیتا چھوٹا راجن نے اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور سن انیس سو پچاسی میں ایک میچ کے موقع پر دو شوٹرز کے ہمرا گراؤنٹ پہنچ گیا یہ تینوں شخص پلیئرز کے یونی فارم میں ملبوس تھے ایک باؤنٹری لگنے کے بعد وہ تینوں کنجو کی طرف دھوڑے جو اس وقت بیٹنگ پچھ پر موجود تھا قریب پہنچتے ہی انہوں نے کنجو کو بڑے سٹیڈیم میں گولیاں مار کر حلاف کر دیا اور کنجو موقع ہی پر دم توڑ گیا اس طرح یہ دشمنی بلاخر اپنے اقتتام کو پہنچی سن انیس سو اکانوے میں ریلیس ہونے والی ایک بالی وڈ فلم ابھی منیوں میں بھی راجن کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک فلم مہن لال میں بھی بڑا راجن کی کہانی کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کلک کیجئے شکریہ